دو سو سے زیادہ ودوان شود کرتا اتحاس کے وششگ بھارت کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں ان میں سے کچھ وششگیوں کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ایک انگریج کی جانکاری میں آپ کو دوں اس کا نام ہے Thomas Bave Traveled Length and Breath of this country India But I have never seen a beggar and thief in this country India اس کا مطلب کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سمپون بھارت میں پرواز کر چکا ہوں اتر سے دکشن پورپ سے پشم میں میں جا چکا ہوں لیکن میں نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے بھارت میں ایک بھی ویکتی ایسا نہیں دیکھا جو چور ہو ایک بھی ویکتی ایسا نہیں دیکھا جو بے روجگار ہو ایک بھی ویکتی میں نے ایسا نہیں دیکھا جو گریب ہو یہ بات آپ دھیان دیجئے گا وہ دو فروری سن اٹھارے سو پینتیس کو کہہ رہا ہے مانے آج سے اگر ہم یہ جوڑیں گے تو لگ بگ ایک سو ساٹھ ایک سو ستر سال پہلے وہ یہ بول رہا ہے کہ ایک بھی ویکتی بھارت میں گریب نہیں ہے بے روجگار نہیں ہے چور نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا مانے بھارت میں گریب ہی نہیں تھی بے روجگار ہی نہیں تھی اور چور ہی کوئی کیوں کرے گا جب کوئی گریب نہیں ہے بے روجگار نہیں ہے پھر آگے کیے واقعے میں وہ اور بڑی بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے I have seen such wealth in this country India that we cannot imagine to conquer this country India وہ کہتا ہے کہ بھارت میں اتنا دھن اور اتنی سمپتی اور اتنا بیوہو میں نے دیکھا ہے کہ ان بھارتواسیوں کو گلام بنانا بہت مشکل کام ہے یہ آسان نہیں ہے کیوں وہ خود کہتا ہے کہ جو لوگ بہت پیسے والے ہوتے ہیں سمردشالی ہوتے ہیں بہت امیر ہوتے ہیں وہ لوگ جلدی کسی کے گلام نہیں ہوتے اس لئے بھارتواسی ہمارے گلام ہو جائیں گے یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے اور پھر اگلے بھاشن میں وہ بہت لمبی بات کہتا ہے بھارت کی سکشہ بھارت کی سنسکرتی بھارت کی سبتہ کے بارے میں میں اس بات کو آگے نہیں لے جانا چاہتا صرف پرمان کے روپ میں دو فروری اٹھارہ سو پیتیس کو دیئے گئے اس کے بھاشن کے یہ دو تین واقعے ہیں جو ہمارے دھیان میں آنے چاہیے کہ بھارت میں ایک انگریج گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہیں گریب نہیں ہے کوئی بے روجگار نہیں ہے کسی کو چوری کرنے کی بھارت میں ضرورت نہیں ہے اس کا مانے بھارت کچھ کافی سمردشالی دیش ہے پھر اسی بھاشن کے انت میں میں کو لے ایک واقعہ اور کہتا ہے اس کو میں سیدھے سناتا ہوں وہ کہتا ہے کہ بھارت میں جس وقتی کے گھر میں بھی میں کبھی گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سونے کے سکھوں کا ڈھیر ایسے لگا رہتا ہے جیسے کی چنے کا یا گہوں کا ڈھیر کسانوں کے گھروں میں رکھا جاتا ہے میں نے سامن گھروں سے لے کر وششت گھروں تک سب کے پاس سونے کے سکھیں اتنی ادھک ماترہ میں ہوتے ہیں کہ وہ ڈھیر لگا کر ان سکھوں کو رکھتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت واسی کبھی ان سکھوں کو گن نہیں پاتے کیونکہ گننے کی فرصت نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ تراجو میں تول کر رکھتے ہیں کسی کے گھر میں سو کلو سونا ہوتا ہے کسی کے گھر میں دو سو کلو ہوتا ہے کسی کے گھر میں پانچ سو کلو ہوتا ہے اس طرح سے سونے کا ہمارے بھارت کے گھروں میں بھنڈار بھرا ہوا ہے یہ ایک پرمان میکولے کا بھاشن برٹین کی سنصد میں دو فروری اٹھارے سو پہتیس کو اس کے بعد اس سے بھی بڑا ایک دوسرا پرمان میں آپ کو دیتا ہوں ایک انگریج اتحاس کار ہوا اس کا نام ہے ویلیم ڈگوی ویلیم ڈگوی بھارت کے بارے میں ایک بڑی پستک لکھا ہے اس پستک کا ایک انچ تھوڑا سا سناتا ہوں آپ کو اس نے تو انگریجی میں لکھا ہے میں سیدھے ہندی کر کے بتاتا ہوں ویلیم ڈگوی کہتا ہے کہ انگریجوں کے پہلے کا بھارت وشو کا سرو سمپن کرشی پردھان دیش ہی نہیں بلکہ ایک سرو شریشت عودیوگک اور ویاپارک دیش بھی تھا انگریجوں سے پہلے کا بھارت کھیتی والا بھارت نہیں تھا کرشی والا بھارت نہیں تھا وہ عودیوگک اور ویاپارک دیش بھارت تھا جو سرو سریشت تھا اس کے شبد پر گوھر کیجئے گا وہ کہہ رہا ہے سرو سریشت معنی دنیا میں بھارت کے مقابلے اس جمعنے میں کوئی بھی دیش نہیں تھا اور یہ بات وہ کب کہہ رہا ہے ستروی شتابدی میں وہ کہہ رہا ہے معنی آج سے اگر ہم گننا شروع کریں تو لگ بک تین سو سال پہلے کے بھارت کے بارے میں بلیم ڈگوی کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے دیشوں میں بھارت عودیوگک روپ سے ویاپارک روپ سے اور کرشی کے روپ میں سرو سریشت دیش ہے معنی کرشی اتپادن ہمارا سب سے اچھا ہے عودیوگک اتپادن دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور ویاپار بھی ہم دنیا میں سب سے زیادہ کرتے ہیں اس کے آگے وہ کہتا ہے کہ بھارت کی بھومی اتنی اپ جاؤ ہے جتنی دنیا کے کسی دیش میں نہیں پھر آگے کہتا ہے کہ بھارت کے ویاپاری اتنے زیادہ ہوشیار ہیں جو دنیا کے کسی آسانی کے ساتھ بھارتواسیوں کو دے دیتے ہیں اس واقعے کو ٹھیک سے سمجھئے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کا کپڑا بھارت کی انی وستویں دنیا کے بازار میں بکتی ہیں اور بھارتواسی ان کو سونے کے بدلے میں بیچتے ہیں معنی ہم کپڑا بیچتے ہیں تو سونا لیتے ہیں ہم دوسری وستویں بیچتے ہیں تو سونا لیتے ہیں سونے کے بدلے میں ہی بھارت کے ویاپاری ان وستووں کا ون میں دوسروں سے کرتے ہیں کیونکہ یہ وستویں سروس ریشت ہیں اور دنیا میں کوئی بھی دوسرا دیش ان کو بنا نہیں سکتا کیونکہ ان کی کاریگری اور ان کا ہنر صرف بھارت اور بھارت کے ہی پاس ہے پھر وہ اسی میں آگے کہتا ہے کہ بھارت دیش میں ان وستووں کی اتپادن کے بعد جو بکری کی پرکریہ ہے وہ دنیا کے دوسرے بازاروں پر نربھر ہے اور یہ وستویں جب دوسرے دیشوں کے بازاروں میں بکتی ہیں تو بھارت میں سونا اور چاندی ایسے پرواہت ہوتا ہے جیسے ندیوں میں پانی پرواہت ہوتا ہے اور بھارت کی ندیوں میں پانی پرواہت ہو کر جیسے مہا ساگر میں گر جاتا ہے ویسے ہی دنیا کی تمام ندیوں کا سونا چاندی بھارت میں پرواہت ہو کر بھارت کے مہا ساگر میں آ کر گر جاتا ہے اور وہ اپنی پستک میں کہتا ہے کہ دنیا کے دیشوں کا سونا چاندی بھارت میں آتا تو ہے لیکن بھارت کے باہر ایک گرام سونا اور چاندی کبھی جاتا نہیں ہے کارن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بھارت واسی دنیا میں ساری وسطوں کا اتپادن کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کسی سے کھریدتے کچھ نہیں ہے مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ بھارت آیات کچھ نہیں کرتا ہے امپورٹ کچھ نہیں کرتا ہے جو بھی کچھ ہے بھارت وہ صرف ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ اور نریات اور نریات ہی کرتا ہے اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ آج سے تین سو سال پہلے کا بھارت نریات پردان دیش تھا ایک بھی وسطوں ہم ودیشوں سے نہیں کھریدتے تھے اور وسطوں کو بیچ کر ہم سونا چاندی ساری دنیا سے لے کر آتے تھے بلیم ڈگوی جیسا ایک بڑا اتحاس کار ہوا وہ فرانس کا ہوا اس کا نام ہے فرانسوہ پیراد فرانسوہ پیراد نے سترے سو گیارے میں بھارت کے بارے میں ایک بہت بڑا گرنت لکھا ہے اور اس میں اس نے سیکڑوں پرمان دیئے ہیں اس گرنت میں سے ایک چھوٹا سا پرمان میں آپ کو پرستط کرنا چاہتا ہوں فرانسوہ پیراد اپنی پستک میں کہتا ہے کہ بھارت دیش میں میری جانکاری میں چھتیس طرح کے ایسے ادیوک چلتے ہیں جن میں اتپادت ہونے والی ہر وستو ودیشوں میں نریات ہوتی ہے پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ بھارت کے سبھی شلپ اور ادیوک اتپادن میں سب سے اتکرشٹ کلاپون اور قیمت میں سب سے سستے ہیں سونا چاندی لوہا اسپا تاوا اندھاتوے جواہرات لکڑی کے سامان مولیوان درلپ پدارت یہ سب اتنی جادہ بیوزدہ کے ساتھ بھارت میں بنتی ہیں جن کے ورنن کا کوئی انت نہیں ہو سکتا اور جو سب سے مہتو کی بات وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو پرمان ملے ہیں فرانسوہ پیراد اپنی پستک میں لکھ رہا ہے کہ مجھے جو پرمان ملے ہیں ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ بھارت کا نریات دنیا کے بازاروں میں پچھلے تین ہزار ورشوں سے آبادت روپ سے بینہ رکے ہوئے لگاتار چل رہا ہے یہ بات وہ سترہ سو گیارے میں لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پچھلے تین ہزار سال سے بھارت کا نریات دنیا کے بازاروں میں چل رہا ہے اس کا مانے آپ اندازہ لگائیے ستروی شتابدی میں اس سے ایک ہزار سال پہلے ساتوی شتابدی میں اور اس سے ایک ہزار سال پہلے اور اس سے ایک ہزار سال پہلے اگر یہ پوری گڑنا ہم کرتے جائیں تو مہاتمہ بدھ کے جنم سے لگ بک پانچ سو ورش پہلے ہمارے دیش کے تیر تھانکر مہاویر سوامی کے جنم سے لگ بک ساڑھے چھ سو ورش پہلے بھارت دنیا کے سب ہی دیشوں کے بازاروں میں سب سے زیادہ نکات کرنے والا دیش ہے تین ہزار سال کی گنتی فرانسوہ پیراد نے بھارت کے بارے میں نکالی ہے پھر اس کے بعد ایک اسکوٹش ہے جس کا نام ہے مارٹن وہ اتحاس کی پستک میں بھارت کے بارے میں کہتا ہے کہ برٹین کے نواسی انگلینڈ کے نواسی جب بربر اور جنگلی جانوروں کی طرح سے جیون بتاتے رہے تب بھارت میں دنیا کا سب سے بہترین کپڑا بنتا تھا اور ساری دنیا کے دیشوں میں بکتا تھا اور یہ مارٹن نام کا جو اسکوٹش ہسٹورین ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سویکار کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ بھارت واسیوں نے ساری دنیا کو کپڑا بنانا اور کپڑا پہننا سکھایا ہے اور وہ کہتا ہے ہم انگریجوں نے اور انگریجوں کے سہیوگی جاتیوں کے لوگوں نے بھارت سے ہی کپڑا بنانا سیکھا ہے اور پہننا بھی سیکھا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ رومن سامراج میں جتنے بھی راجہ اور رانی ہوئے ہیں وہ سب ہی بھارت کے کپڑے مگاتے رہے ہیں پہنتے رہے ہیں اور انہی سے ان کا جیون چلتا رہا ہے ایک فرانسی سی اتحاسکار ہے سترہ سو پچاس میں اس کا نام ٹیونڈ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھارت کے وسطر اتنے سندر اور اتنے ہلکے ہیں کہ ہاتھ پر رکھو تو پتا ہی نہیں چلتا کہ ان کا وجن کتنا ہے سوت کی مہین کتائی مشکل سے نظر آتی ہے بھارت میں کالی کا ڈھاکا سورت مالوہ میں اتنا مہین کپڑا بنتا ہے کہ پہننے والے کا شریر ایسا دکھتا ہے کہ مانو وہ ایک دم نگن ہے مانے کپڑے کی بنائی اتنی باریک ہے کہ اندر کا شریر بھی اس میں سے دکھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے اتنی عدبود بنائی بھارت کے کاریگر جو ہاتھ سے کر سکتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی دیش میں کلپ نہ کرنا سمبھو نہیں ہے پھر اس کے بعد ایک انگریج ہے وہ کہتا ہے کہ بھارت میں ململ کا اتپادن اتنا ولکشن ہے یہ بھارت کے کاریگروں کے ہاتھوں کا کمال ہے جب اس ململ کو گھاس پر بچھا دیا جاتا ہے اور اس پر اوس کی کوئی بوند گر جاتی ہے تو وہ دکھائی نہیں دیتی ہے کیونکہ اوس کی بوند میں جتنا پتلا رنگ ہوتا ہے معنی جتنا ہلکا رنگ ہوتا ہے اتنا ہی ہلکا وہ کپڑا ہوتا ہے اس لیے اوس کی بوند اور کپڑا آپس میں مل جاتے ہیں الگ الگ دکھائی نہیں دیتے اتنی باریک بنائی بھارت کے کپڑے کی ہے آپ نے بہت بار اتحاس میں ایک واقعی سنا ہوگا کہ بھارت میں بنایا ہوا کپڑا ایک چھوٹے سے انگوٹھی سے رنگ میں سے کھیچ کر باہر نکالا جا سکتا تھا وہ تیرے چودے میٹر کا لمبا تھان ہوتا تھا وہ واقعی اسی اتحاس کار نے لکھا ہے جس کا نام ہے ویلیم وارڈ وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کا تیرے گج کا ایک لمبا کپڑا ہم چاہے تو ایک چھوٹی سی رنگ میں سے پورا کھینچ کر باہر نکال سکتے ہیں اتنی باریک اور اتنی مہین بنائی بھارت کے کپڑے کی یہاں پر ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بھارت کا پندرے گج کا لمبا تھان آپ گج تو سمجھتے ہی ہیں میٹر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے اگر پندرے گج کی میں بات کروں تو وہ لگ بگ چودے میٹر کے برابر بیٹھے گا تو چودے میٹر لمبا تھان یا پندرے گج کا لمبا تھان وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا وجن سو گرام سے بھی کم ہوتا ہے اب آپ کلپنا کریے پندرے گج کا اتنا بڑا تھان اس کا وجن سو گرام سے بھی کم ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بار بار بھارت کے کئی تھانوں کا وجن کیا ہے ہر ایک تھان کا بجن سو گرام سے بھی کم نکلتا ہے اور کچھ تھان کا بجن تو گرین میں اس نے تولا ہے گرین ایک اکائی ہوتی ہے انگریجی اکائی ہے جیسے ہم سنار کے پاس جاتے ہیں نا سنار سونے کو تولتا ہے تو ایک تول ہوتی ہے جو دس گرام کی ہوتی ہے اور ایک تول دس گرام سے بھی کم کی ہوتی ہے تو تولہ جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ دس گرام کا ہوتا ہے تولہ چھوٹی ہے ایک اکائی ہوتی ہے جس کو رتی کہتے ہیں رتی تو رتی دس گرام سے بھی چھوٹی ہوتی ہے تو وہ ویلیم وارڈ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے بہت سارے تھان کو میں نے تولا تو پتہ چلا کہ ان کا کل وجن لگ بگ پندرے سے بیس رتی کے آس پاس ہے اتنے کم وجن کے بھی بھارت میں کپڑے بنتے ہیں اور اتنی باریک بنائی بھی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے ویلیم وارڈ کہ ہم انگریجوں نے تو کپڑا بنانا سن سترہ سو اسی کے بعد شروع کیا ہے بھارت میں تو پچھلے تین ہزار سال سے کپڑے کا اتپادن ہوتا رہا ہے اور ساری دنیا میں بکتا رہا ہے ایک اور انگریج ادھکاری کا تھوڑا سا بتاؤں تھومس منرو نام کا ایک انگریج ادھکاری ہے وہ مدراز میں گورنر رہا ہے اور لمبے سمیہ تک وہ گورنر رہا ہے گورنر رہتے سمیں کسی راجہ نے اس کو ایک شال بھیٹ میں دے دیا اور جب اس کی نوکری پوری ہو گئی تھومس منرو کی تو وہ بھارت سے واپس لندن چلا گیا لندن کی سنسد میں اس نے ایک دن اپنا بیان دیا سن 1813 میں اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت سے میں ایک شال لے کے آیا اس شال کو میں سات ورشوں سے اپیوک کر رہا ہوں اس کو کئی بار دھویا ہے اور پریوک کیا ہے اس کے بعد بھی اس کی کوالٹی ایک دم برقرار ہے اور اس میں کہیں کوئی سکڑن نہیں ہے میں نے پورے یوروپ میں پرواز کیا ہے ایک بھی دیش ایسا نہیں ہے جو بھارت کی ایسی کوالٹی کی شال بنا کر دے سکے بھارت نے اپنے وستر ادیوگ میں ساری دنیا کا دل جیت لیا ہے اور بھارت کے وستر اطولت اور انوپمے ماندند کے ہیں جس میں سارے بھارتواسی روجگار پار ہے اور اس طرح سے لگ بگ دو سو اتحاس کار ہیں سبھی کا بتانا تھوڑا مشکل ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرانسی سی اتحاس کار ہوتو اسکوٹش اتحاس کار ہوتو انگریج اتحاس کار ہوتو یا اس کے علاوہ جرمن کا کوئی یا امریکہ کا کوئی سارے اتحاس کار جو بھارت کے بارے میں شود کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ادیوگوں کا اور بھارت کی کرشی ویوستہ کا بھارت کے ویعاپار کا ساری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اب اس کے آگے ایک چھوٹی سی جانکاری میں دینا چاہتا ہوں انگریجوں کی سنسد میں بھارت کے بارے میں سمیں سمیں پر بحث ہوتی رہی ہے تو سن 1813 میں بھارت کے بارے میں ایک بحث ہو رہی ہے اور اس بحث کے سمیں جو انگریجی سانسد بات کر رہے ہیں ان میں کئی ساری رپورٹ ہے کئی سارے سروے ہیں سروے کشن ہیں جن کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو ایسی ہی ایک رپورٹ کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انگریجوں کی سنسد میں بحث ہو رہی ہے کہ بھارت کی عارتک استطی کیا ہے کہ ساری دنیا میں جو کل اتپادن ہوتا ہے اس کا تیتالیس پرتشت اتپادن اکیلے بھارت میں ہوتا ہے آپ جرہ بھارت کے بھوت کال کا اندازہ لگائیے عتیت کا جرہ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا میں مان لیجئے سو ارب ڈالر کا اتپادن ہوتا ہو اس جمعینے میں تو تیتیس ارب ڈالر کا اتپادن اکیلے بھارت میں ہوتا ہے اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ساری دنیا میں اگر سو روپے کا مال بنتا ہے تو تیتیس روپے کا مال اکیلے بھارت میں بنتا ہے اب آپ جرہ دیکھئے دنیا میں دو سو دیش ہے دو سو دیشوں میں کل ملا کر اتپادن ہے وہ ستاون پرتشت ہے اور بھارت اکیلے میں جو کل اتپادن ہے وہ تیتالیس پرتشت ہے مانے ساری دنیا کے دو سو دیشوں میں سے دو چار کو چھوڑ کر ایک طرف کر دیں اور بھارت اکیلہ ایک طرف ہو جائے تو کئی دیشوں کا اتپادن بھارت کے اکیلے اتپادن کے برابر بیٹھتا ہے اتنا بہترین اتپادن کرنے والا یہ دیش رہا ہے اور یہ آنکڑا سب سے پہلی بار انگریجوں کی سنسد میں سن 1813 میں کوٹ کیا گیا بعد میں اسی آنکڑے کو انگریجوں نے 1835 میں کوٹ کیا اور 1840 میں بھی کوٹ کیا اور انگریجوں کا یہ کہنا ہے کہ سن 1840 تک بھارت کا اتپادن ساری دنیا میں سب سے ادھک ہے اور وہ کل دنیا کے اتپادن کا 43 پرتیشت ہے اب میں تھوڑی تلنا کروں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی آج اگر ساری دنیا کے کل اتپادن کی بات کی جائے تو امریکہ دیش کا کل اتپادن ساری دنیا کے کل اتپادن کا لگ بگ 25 پرتیشت ہے اور تھوڑا آگے بڑھیں تو امریکہ کے ساتھ چین نام کے دیش کا کل اتپادن پوری دنیا کے اتپادن کا لگ بگ 23 پرتیشت ہے یہ 23 پرتیشت اور 25 پرتیشت چین اور امریکہ دونوں مل جائیں تو ان کا لگ بگ کل اتپادن جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا ہی کم بھارت کا کل اتپادن رہا آج سے لگ بگ پونے 200 ورش پہلے تک معنی آج کی دنیا میں چین اور امریکہ مل کر جتنا کل اتپادن کرتے ہیں اتنا اتپادن لگ بگ اس سے تھوڑا کم بھارت کرتا رہا 1840 کے سال تک اتنا بڑا اتپادک دیش تھا بھارت پھر اس کے بعد انگریجوں کی سنسد میں اور ایک آنکڑا بھارت کے بارے میں کوٹ کیا گیا کہ ساری دنیا کے ویاپار میں بھارت کا جو حصہ ہے وہ لگ بگ 33 پرتیشت ہے اس کا مطلب کیا ہوا پوری دنیا میں جو سامان بک رہا ہے جو نریات ہو رہا ہے اس میں بھارت کا نریات لگ بگ 33 پرتیشت ہے اور یہ آنکڑا انگریجوں نے 1840 تک کوٹ کیا ہے معنی سن 1840 تک ساری دنیا کے بازار میں بھارت کا مال 33 پرتیشت بکتا ہے اب آپ 100 روپے کا یا 100 ارب ڈالر کا نریات دیکھیں پوری دنیا میں تو 33 ارب ڈالر کا نریات بھارت کا 100 ارب ڈالر کا اتپادن دیکھیں پوری دنیا میں تو 43 ارب ڈالر کا اتپادن بھارت کا اور اسی طرح سے اور ایک آنکڑا انگریجوں کی سنصد میں بھارت کے بارے میں کوٹ کیا گیا اور وہ آنکڑا ہے کہ ساری دنیا کی جو کل آمندنی ہے سکل جگت کی جو کل آمندنی ہے اس آمندنی کا لگ بگ 27 پرتیشت حصہ اکیلے بھارت کا ہے تو آپ کلپنا کریے دنیا کی کل آمندنی کا 27 پرتیشت ہمارا حصہ دنیا کے کل نریات کا 33 پرتیشت ہمارا حصہ دنیا کے کل اتپادن کا 43 پرتیشت ہمارا حصہ ایسا بڑا عدبت اتپادک نریاتک اور ویاپاری دیش بھارت رہا ہے سن 1840 تک اب اس سمیں امریکہ کی بات کریں تو سن 1840 میں ساری دنیا کے نریات میں امریکہ کا نریات جو ہے وہ ایک پرتیشت سے کم ہے ساری دنیا کے نریات میں برٹین کا نریات سن 1840 تک آدھے پرتیشت سے کم ہے اور پورے یوروپ کا اور امریکہ کا نریات اکٹھا کر دیا جائے تو سن 1840 تک ساری دنیا کے نریات میں برٹین، امریکہ اور یوروپ کے سبھی دیشوں کو جوڑ دیں تو تین سے چار پرتیشت سے زیادہ نریات ان کا نہیں نکلتا ہے تو ایک طرف یوروپ اور امریکہ ہے اور ایک طرف اکیلہ بھارت ہے ان کے 27 دیشوں کو اکٹھا کریں یوروپ اور امریکہ ملا کر تو تین چار پرتیشت نریات کر رہے ہیں اکیلے بھارت اس سمیں 33 پرتیشت نریات کر رہا ہے اور یہ 27 دیشوں کو اکٹھا کر دیا جائے یوروپ اور امریکہ کے ساتھ تو ان کا کل اتبادن دنیا میں دس سے بارے پرتیشت ہے اور بھارت کا اتبادن 43 پرتیشت ہے اور یہ 27 دیشوں کو امریکہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے یوروپ کے تو ان کی کل آمندنی دنیا کی آمندنی میں چار سے ساڑھے چار پرتیشت ہے اور بھارت کی کل آمندنی 27 پرتیشت ہے ان آقڑوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسا عدبت اتپادن کرنے والا کتنا وشال دنیا کے بازار میں نریات کرنے والا دیش یہ بھارت رہا ہے تھوڑا آگے بڑھتا ہوں اور بھارت کے سکشہ ویوستہ کے بارے میں تھوڑی تقنیقی اور وگیان کی باتیں اور تھوڑی سی کرشی ویوستہ کی باتیں کر لینا چاہتا ہوں ادیوگوں کے ساتھ ساتھ اس دیش میں وگیان اور تقنیقی کا بھی بہت وکاس ہوا ہے اور ہمارے عتید کے بھارت کی وگیان اور تقنیقی کے بارے میں دنیا بھر کے بہت سارے شود کرتاؤں نے بہت ساری پستکیں لکھی ہیں ایسا ہی ایک انگریج ہے جس کا نام ہے جی ڈبلو لٹنر وہ بھارت میں کافی لمبے سمیں تک رہا ہے اور ایک دوسرا انگریج جس کا نام تھوڑی دیر پہلے میں نے لیا تھومس منرو یہ بھی بھارت میں کافی دنوں تک رہا یہ دونوں نے بھارت کی سکشہ ویوستہ پر بہت زیادہ کام کیا ہے ایک اور انگریج ہے اس کا نام ہے پینڈر کاسٹ اس نے بھارت کی ٹیکنالوجی اور وگیان پر بہت زیادہ کام کیا ہے اور ایک انگریج ہے کیم ویل کر کے اس نے بھی بھارت کی وگیان اور تقنیقی پر بہت زیادہ کام کیا ہے کیم ویل کا ایک چھوٹا سا واقع میں آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہتا ہے جس دیش میں اتھپادن سب سے عدی کھوتا ہے یہ تبی سمبب ہے جب اس دیش میں کار کھانے ہو اور کار کھانے کسی دیش میں تبی سمبب ہے جب وہاں پر کوئی تقنیقی ہو ٹیکنالوجی ہو اور ٹیکنالوجی کسی دیش میں تبی سمبب ہے جب وہاں پر وگیان ہو اور وگیان کسی دیش میں مول روپ سے شود کے لیے اگر پرستت ہے تبی اس میں سے تقنیقی کا نرمان ہوتا ہے مطلب اس واقعے کو سرل طریقے سے ہم سمجھیں کہ مول وگیان ہوتا ہے جس کو ہم آج کی انگریجی بھاشا میں فنڈمنٹل سائنس کہتے ہیں پھر اس میں سے اپلائیڈ سائنس نکلتا ہے وہ پرائیوگک وگیان ہوتا ہے اور اس پرائیوگک وگیان میں سے تقنیقی نکلتی ہے اور اس تقنیقی میں سے کار کھانے نکلتے ہیں اور ان کار کھانوں سے پھر اتپادن ہوتا ہے اور وہ اتپادن پھر ساری دنیا میں بکتا ہے تو یہ بات اگر کیمپ ویل کہتا ہے کہ بھارت میں ٹیکنالوجی ہزاروں سال سے رہی ہے تو کار کھانے بھی رہے ہوں گے تو اس کے بارے میں جب کھوج کی گئی تو پتا چلا کہ آٹھاروی شتابدی تک اس دیش میں اتنی بہترین ٹیکنالوجی رہی ہے اسٹیل بنانے کی جو دنیا میں کوئی آج کلپنا نہیں کر سکتا اسٹیل بنانے کی جو ٹیکنالوجی بھارت میں رہی ہے لوہا اسپاد بنانے کی جو ٹیکنالوجی بھارت میں رہی ہے ویسی دنیا میں کسی دیش کے پاس نہیں ہے انگریجوں کا یہ جو عدکاری ہے کیمویل وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کا بنایا ہوا لوہا بھارت کا بنایا ہوا اسپات ساری دنیا میں سروسریشت مانا جاتا ہے اس کے بارے میں وہ ایک محاورہ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ انگلینڈ میں یا یوروپ میں اچھے سے اچھا جو لوہا بنتا ہے وہ بھارت کے گھٹیا سے گھٹیا لوہے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ کیمویل سن 1842 میں کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انگلینڈ اور پورے یوروپ میں اچھے سے اچھی جو اسٹیل بن رہی ہے وہ بھارت کی گھٹیا سے گھٹیا اسٹیل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی مانے بھارت کی گھٹیا سے گھٹیا اسٹیل بھی انگلینڈ اور یوروپ کی اچھے سے اچھی اسٹیل سے اچھی ہے اس کے بعد ایک جیمز فرینکلن نام کا انگریج ہے بہت بڑا اس کو جو ہے دھاتو کرمی وششک کے مانا جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کا اسٹیل دنیا میں سروسریشٹ ہے یوروپ میں سب سے اچھا اسٹیل اس سمیں بنتا ہے سویڈن میں لیکن بھارت کا اسٹیل اس سے کئی گناہ اچھا ہے بھارت کے کاریگر اسٹیل کو بنانے کے لیے جو بھٹیاں تیار کرتے ہیں جن کو ہم انگریجی میں بلاسٹ فرنیس کہتے ہیں وہ دنیا میں کوئی نہیں بنا پاتا وہ کہتا ہے کہ انگلینڈ میں لوہا بنانا تو ہم نے 1825 کے بعد شروع کیا بھارت میں تو لوہا دسوی شتابدی سے ہی ہزاروں ہزاروں ٹن میں بنتا رہا ہے اور دنیا کے دیشوں میں بکتا رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں 1764 میں بھارت سے اسٹیل کا ایک نمونہ لے کے آیا تھا میں نے انگلینڈ کے سب سے بڑے وششکی ڈاکٹر اسکارٹ کو اسٹیل دیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ لندن روائل سوسائیٹی کی طرف سے آپ اس کی جانچ کرائیے ڈاکٹر اسکارٹ نے بھارت کی اس اسٹیل کی جانچ کرائی تو کہا کہ یہ بھارت کا اسٹیل اتنا اچھا ہے کہ سرجری کے لیے بنائے جانے والے سارے اپکرن اس سے بنائے جا سکتے ہیں جو دنیا میں کسی دوسرے دیش کے پاس اپلبد نہیں آپ جانتے ہیں سرجری کے لیے جو اپکرن بنائے جاتے ہیں چاکو بنائے جاتے ہیں چھوریاں بنائی جاتی ہیں کھیچیاں بنائی جاتی ہیں ٹاکا لگانے کے لیے سوئی بنائی جاتی ہیں ایسے سو سے زیادہ اپکرن سرجری کے لیے بنائے جاتے ہیں تو ڈاکٹر سکوٹ کہہ رہے ہیں اس بات کو سترے سو چون سٹھ میں کہ دنیا میں کسی بھی دیش کے پاس سرجری کے لائک بنانے والا اسٹیل نہیں ہے کیونکہ ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے لیکن بھارت کا اسٹیل جو میرے پاس آیا ہے یہ اتنا عدبت ہے کہ اس سے سرجری کے سارے اپکرن ہم بنا سکتے ہیں پھر وہ انت میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کا یہ اسٹیل ہم پانی میں بھی ڈال کے رکھیں تو اس میں کبھی جنگ نہیں لگے گا کیونکہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے آپ جانتے ہیں کہ لوہا یا اسٹیل دنیا میں ایک ایسی وستو ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی پانی کے سمپرک میں آئے نمی کے سمپرک میں آئے تو سب سے پہلے اس میں جنگ لگتی ہے جس کو ہم سب لوگ انگریجی میں رسٹنگ کہتے ہیں لیکن اسکوٹ کہہ رہا ہے بھارت کے اسٹیل کے بارے میں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو پانی میں بھی ڈال کے رکھیں تو بالکل جنگ نہیں لگے گی اس کوالٹی کا اسٹیل بھارت میں بن رہا ہے اب اس کے تھوڑا آگے چلوں اگر اسٹیل اتنی اچھی کوالٹی کا ہے تو ایک انگریج ادکاری ہے اس کا نام ہے لیفٹنین کرنل اے واکر اس نے بھارت کے شپنگ انڈسٹری پر سب سے زیادہ ریسرچ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھارت کا جو عدوت لوہا ہے اسٹیل ہے یہ جہاج بنانے کے کام میں بہت زیادہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جہاج بنانے کی سب سے پہلی کلا اور سب سے پہلی تقنی کی بھارت میں ہی وکسٹ ہوئی ہے اور دنیا کے دیشوں نے پانی کے جہاج بنانا بھارت سے سیکھا ہے اور کسی دیش کے پاس پانی کا جہاج بنانے کی تقنی کی اپلپ دی نہیں رہی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بھارت اتنا وشال دیش ہے اس میں لگ بک دو لاکھ گاؤں ہیں ان دو لاکھ گاؤں کو سمدر کے کنارے استحفت ہوا مانا جاتا ہے ان سبی گاؤں میں جہاج بنانے کا کام پچھلے ہزاروں ورشوں سے چلتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم انگریج لوگوں کو جہاج خرید نہ ہو تو ہم بھارت میں جاتے ہیں اور وہاں سے جہاج خرید کر لاتے ہیں پھر وہ اپنے آگے کہہ رہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے بھی پانی کے جہاج دنیا میں چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے جہاج بھارت کی اسٹیل سے بنے ہوئے ہیں یہ بات مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم انگریج ابھی تک اتنی اچھی کوالیٹی کا اسٹیل بنانا نہیں شروع کر پائے پھر وہ کہتا ہے کہ بھارت کا کوئی پانی کا جہاج جو پچاس سال چل چکا ہے پانی میں اس کو اگر ہم خریدنے انگریج اور خریدنے کے بعد اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیوہ میں لگائے تو پچاس سال تو وہ بھارت میں چل چکا ہے ہمارے ہاں آنے کے بعد بھی وہ بیس پچیس سال اور چل جاتا ہے اتنی مجبوط پانی کے جہاج بنانے کی کلا اور ٹکنالوجی بھارت کے کاریگروں کے ہاتھ میں ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم جتنے دھن میں ایک نیا پانی کا جہاج بناتے ہیں اتنے ہی دھن میں بھارتواسی چار نئے جہاج پانی کے بنا لیتے ہیں پھر وہ انت میں کہتا ہے کہ ہم بھارت میں پرانے پانی کے جہاج خریدیں اور اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیوہ میں لگائیں یہی ہمارے لیے اچھا ہے نیا جہاج بنا کر ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیوالیا نہیں کر سکتے ہیں اس کے پیسے برباد نہیں کر سکتے ہیں مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ بھارت کا پرانے سے پرانا پانی کا جہاج انگریجوں کے نئے سے نئے پانی کے جہاج سے بھی اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ سٹیل کی کوالٹی لوہے کی کوالٹی اتنی جبرجست ہے اور اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ بھارت میں ٹیکنالوجی کے لیول پر ایٹ بنتی ہے ایٹ سے ایٹ کو جوڑنے کا چونہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ بھارت میں چھتیس طرح کے دوسرے ٹیکنالوجیکل انڈسٹریز ہیں یہ سبھی ادیوگوں میں بھارت دنیا میں سب سے آگے ہے اس لیے ہمیں بھارت سے بیع پار کر کے یہ سب تکنیکی لینی ہے اور اس تکنیکی کو انگلینڈ میں لاکر پھر سے اس کو رپروڈیوز کرنا ہے پنر اتپادت کرنا ہے تو بھارت ٹیکنالوجی میں بہت اوچا ہے اور اسی طرح سے وگیان میں بھی بہت اوچا ہے بھارت کے وگیان کے بارے میں ایک دو نہیں بیسیوں انگریجوں نے ریسرچ کی ہے شود کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت میں وگیان کی بیس سے زیادہ شاکھائیں ہیں جو بہت زیادہ پشپت اور پلویت ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑی شاکھا ہے وہ کھگول وگیان ہے دوسری بڑی شاکھا ہے وہ نقشتر وگیان ہے تیسری بڑی شاکھا ہے برف بنانے کا وگیان ہے چوتھی بڑی شاکھا ہے اور ایسی کر کر کے دھاتو وگیان ہے پھر اس کے بعد بھون نرمان کے وگیان کی ہے تو ایسی بیس طرح کی وگیانک شاکھائیں پورے بھارت میں ہیں اور واکر لکھ رہا ہے اس بات کو کہ بھارت میں یہ جو وگیان کی اوچائی ہے وہ کتنی ادھک ہے اس کا اندازہ ہم انگریجوں کو نہیں لگتا ایک بات آپ سبھی جانتے ہیں وہ یہ کہ ایک یوروپ کا وگیانک ہوا اس کا نام ہے کوپر نکس کوپر نکس کے بارے میں ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اس نے پہلی بار بتایا کہ سوری کا پرتوی کے ساتھ کیا سمبند ہے پہلی بار ساری دنیا کو پرتوی اور سوری کے انتر سمبندوں کے بارے میں بتانے والا یوروپ کا وگیانک کوپر نکس مانا جاتا ہے اور اس کوپر نکس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا یوروپین وگیانک ہے جس نے سوری سے پرتوی کی دوری کا نمان لگایا پھر وہ پہلا ویگیانک ہے جس نے سوری کے دوسرے اپگرہوں کے بارے میں جانکاری ساری دنیا کو دی لیکن اس کوپر نکس کی بات کو انگریج ہی کہہ رہا ہے کہ یہ اسطح جھوٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ووکر کہ انگریجوں کے ہزاروں سال پہلے یوروپین لوگوں کے ہزاروں سال پہلے بھارت میں ایسے وششک ویگیانک ہوئے ہیں جنہوں نے پرتوی سے سوری کی دوری کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگایا ہے اور بھارت کے شاسروں میں اس کو درج کر آیا آپ جانتے ہیں ہمارے ویدوں میں یجور وید میں وشش روپ سے ایسے بہت سارے سوتر ہیں شلوک ہیں منتر ہیں جن سے بہت سارا اسپشٹ گیان ملتا ہے کھگول شاسر کا آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ کوپر نکس کا جس دن جنم ہوا تھا یوروپ میں اس سے ٹھیک لگ بگ ایک ہزار سال پہلے ایک بھارتی ویگیانک نے پرتوی سے اور سوری کی دوری کتنی ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ناپ انہوں نے بتا دیا تھا اور ہمارے وہ ویگیانک کا نام تھا آرے بھٹ آپ حیران ہو جائیں گے کوپر نکس نے جتنی دوری ناپی ہے میل میں وہ ساری کی ساری دوری آرے بھٹ نے کوپر نکس کے جنم کے ہزار سال پہلے ناپ لی تھی اور جتنی دوری شریعہ آرے بھٹ جی نے کہہ دی ہے اس دوری میں ایک انچ ادھر اور ادھر یوروپ کا بہگیانک کر نہیں پایا وہی دوری آج یوروپ میں مانی جاتی ہے امریکہ میں مانی جاتی ہے پرمانت ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس دیش میں ایسے ویگیانک رہے ہیں جنہوں نے دھرتی سے سوری کی دوری ناپ لی ہو اور وہ بھی یوروپ سے ہزار سال پہلے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویگیان کتنا وکست رہا ہوگا اس دیش میں اور آپ کو ایک روچک جانکری دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں یہ جو کھگول ویگیان ہے نا یہ بہت گہرا رہا ہے اور اسی پر سے نقشتر ویگیان کا وکاس ہوا ہے یہ کھگول ویگیان اور نقشتر ویگیان میں شود کرنے والے ویگیانکوں نے ہی دن اور رات کتنے بڑے ہوں گے بارے گھنٹے کا دن ہوگا بارے گھنٹے کی رات ہوگی چودے گھنٹے کا دن ہوگا یا دس گھنٹے کی رات ہوگی یا دس گھنٹے کا دن ہوگا چودے گھنٹے کی رات ہوگی سردیوں میں الگ ہوگی گرمیوں میں الگ ہوگی برسات میں کیسی ہوگی یہ سارے کے سارے آنکڑے دن اور رات کے سمیں کے یہ بھارت کے ویگیانکوں کے دوارہ نکالے گئے ہیں اور ساری دنیا میں ان کا پرچار اور پرسار ہوا ہے ہم ابھی دن کی گڑنا کرتے ہیں کہ آج ہمارا دن رویوار ہے دوسرا دن سوموار ہے تیسرا دن منگلوار ہے چوتھا دن بدوار ہے پانچمہ دن گرووار ہے شکروار ہے شنیوار ہے یہ جو دنوں کی ہم گنتی کرتے ہیں اور ان کے جو نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں روی، سوم، منگل، بد آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا نہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ سارے دنوں کا نام کرن اور ان کی عوضی پوری کی پوری مہان مہرشی آر بھٹکی نکالی ہوئی ہے اور ان کے دوارہ یہ دن تیئے ہوئے اور آپ کو سن کر اور حیرانی ہوگی انگریج جو کھگول شاستری ہے اور انگریج جو نقشتر ویگیانی ہے وہ اس بات کو ایمانداری سے سویکار کرتے ہیں کہ بھارت کا ربی، سوم، منگل، بد ہی ہم نے لے لیا ہے اور اسی کو سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرزڈے، فرائیڈے، سٹرڈے کر دیا ہے یہ سب کچھ بھارت سے ادھار لیا ہوئے اور آپ کو ایک روچک بات بتاؤں پرتوی گھومتی ہے اپنے اکش پر اور سوری کے چاروں طرف بھی یہ بات سب سے پہلے بھارتی ویگیانکوں نے پرمانت کی تھی دسویں شتابدی میں اور پرتوی کے گھومنے سے دن رات ہوتے ہیں موسم اور جلوائیو بدلتے ہیں یہ بات بھی بھارتی ویگیانکوں کے دوارہ پرمانت ہوئی ہے ساری دنیا میں تو بھارت کے ویگیانکوں نے کھگول شاستر میں نقشتر ویگیان میں جبرجست کام کیا ہے سوری ہے سوری کے کتنے اپگرے ہیں اور ان اپگرہوں کا سوری کے ساتھ انتر سمبند کیا ہے یہ ساری کھوچ بھارت میں تیسری شتابدی کے آس پاس کی ہے جب دنیا میں کوئی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتا ہوگا اس سمیں بھارت میں یہ کھوچ چلتی رہی ہے کہ سوری کیا ہے سوری کے اپگرے کیا ہے ان کے اپس کے انتر سمبند کیا ہے تو کھگول شاستر کی نقشتر ویگیان کی ویدیا بہت عدبوت اور بہت اونچی ہے ایک انگریج ہے اس کا نام ہے دینیل ڈیفو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھارت کے ویگیانی کتنے زیادہ پکے ہیں گنیت میں کہ چندرگرہن اور سوری گرہن کا ٹھیک ٹھیک پتہ بتا دیتے ہیں سالوں پہلے آج کے دن چندرگرہن ہوگا آج کے دن سوری گرہن ہوگا اور اتنے بچکر اتنے منٹ پر ہوگا یہ بھارت کے ویگیانی کئی کئی سال پہلے بتا دیتے ہیں سترہ سو آٹھ کے سمیں یہ لندن کی سنسد میں کہہ رہا ہے کہ میں نے بھارت کا پنچانگ جب بھی پڑھا ہے مجھے ایک پرشن کا اتر کبھی نہیں ملا کہ بھارت کے رشی مہرشی ویگیانی کئی کئی سال پہلے کیسے پتہ لگا لیتے ہیں کہ آج چندرگرہن پڑے گا آج سوری گرہن پڑے گا اور اس سمیں پر پڑے گا اور سہی سہی وہی سمیں پر پڑتا ہے اس کا معنی بھارت کے ویگیانیکوں کی نقشتروں کے بارے میں کھگول ویدیا کے بارے میں بہت گہری گہری ریسرچ ہے شود ہے یہ اسی کے آدھار پر ہو سکتا ہے تو اس طرح کا بھارت ہے اور ایک دو جانکاری دوں سکشا کے بارے میں کہ بھارت کا عطیت اگر ہمیں اچھے سے سمجھنا ہے تو بھارت کی سکشا کو سمجھنا پڑے گا تو بھارتی سکشا کے بارے میں سب سے پہلا ایک پرمان میں پرستود کرنا چاہتا ہوں ایک جرمن دارشنک ہوا اس کا نام ہے میکس مولر یہ میکس مولر نے بھارت کی سکشا ویوستہ پر سب سے زیادہ شود کارے کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بھارت کی سکشا ویوستہ سے اتنا پرہاویت ہوں شاید ہی دنیا کے کسی دیش میں اتنی سندر سکشا ویوستہ ہوگی جو بھارت میں ہے اور بھارت کے بنگال راج کے بارے میں میکس مولر ایک آنکھڑا دے رہا ہے کہ بھارت کا جو بنگال راج ہے بنگال پرانت ہے بنگال پرانت آپ جانتے ہیں بھارت کا ایک پرانت ہے اور یہ جب بنگال کی جو وہ بات میکس مولر کہہ رہا ہے وہ بنگال ہے جس میں پورا بیہار ہے آدھا اڑیسہ ہے آج کا پورا پشم بنگال ہے اور آسام ہے اور آسام کے اوپر کے چھوٹے چھوٹے ساتھ پردیش ہے اس بنگال راج کے بارے میں میکس مولر کہہ رہا ہے کہ میری جانکاری میں اسی ہزار سے ادھک گرکل پورے بنگال میں سفلتہ کے ساتھ پچھلے ہزاروں سال سے چل رہے ہیں اسی ہزار گرکل یہ میکس مولر نے گنتی کروائی ہے اور صرف ایک راج کے بارے میں ایک راج ہے بنگال اسی طرح سے ایک انگریج بدوان ہے سکشا شاستری ہے اس کا نام ہے لڈلو اور لڈلو آتا ہے بھارت میں اور قریب سولہ سترے سال رہتا ہے اس دیش میں اور سولہ سترے سال رہ کر بھارت میں گھوما ہے گھومنے کے بعد سکشا ویوستہ پر اس نے سرویٹشن کیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت میں ایک بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں کم سے کم ایک گرکل نہیں ہے کم سے کم معنی ہر گاؤں میں کم سے کم ایک گرکل تو ہے ہی ایک سے بھی زیادہ ہے پھر آگے وہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کے بچے ایک بھی ایسے نہیں ہیں جو گرکل میں نہ جاتے ہوں پڑھائی کے لئے معنی سبھی بچے گرکل میں جاتے ہیں پڑھائی کے لئے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ لڈلو کس سمیں کی بات کر رہا ہے یہ لڈلو اٹھاروی شتابدی کی بات کر رہا ہے زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور انگریج ہے جس کا نام ہے جی ڈبلو لٹنے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بھارت کے اتر والے علاقے کا پورا سرویکشن کیا ہے سکشہ کا اور میرے سرویکشن کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ بھارت میں دو سو لوگوں پر ایک گرکل چلتا ہے بھارت میں دو سو لوگوں پر ایک گرکل چلتا ہے پورے اتر بھارت کی ریپورٹ میں وہ یہ نشکرش دے رہا ہے اب اتر بھارت کا مطلب کیا ہے آج کا پورا 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 پاکستان آج کا پورا پورا پنجاب آج کا پورا پورا حریانہ آج کا پورا جم SS کاشمیر آج کا پورا ہیماشäl پردیش آج کا پورا اتر پردیش اور آج کا پورا اترہ کھنڈ یہ سارا علاقہ ملکر اتر بھارت ہے اور اتر بھارت کے بارے میں لٹنےر کی ریپورٹ ہے سن اٹھارے سو بائیس کی اس میں وہ کہتا ہے کہ دو سو لوگوں پر کم سے کم ایک گرکل پورے اتر بھارت میں ہے اور اسی طرح سے تھومس منرو کی رپورٹ ہے وہ یہ کہنا ہے کہ دکشن بھارت میں چار سو لوگوں پر کم سے کم ایک گرکل بھارت میں ہے اب یہ اتر اور دکشن کو ملا دیا جائے تو سارے بھارت کے بارے میں اوسط نکالا جائے تو یہ اوسط نکلتا ہے تین سو لوگوں پر کم سے کم ایک گرکل بھارت میں ہے اور جس جمانے میں یہ سرویکشن ہوا ہے اس جمانے میں بھارت کی جنسنکھیا لگ بک بیس کروڑ کے آسپاس ہے تو بیس کروڑ کی جنسنکھیا میں تین سو لوگوں پر اگر ایک گرکل آپ نکالیں گے تو کل بیس کروڑ لوگوں کے اوپر لگ بک سات لاکھ بتیس ہزار کے آسپاس گرکل نکلتے ہیں معنی سمپور بھارت دیش میں لگ بک سات لاکھ بتیس ہزار گرکل ہیں اٹھارے سو بائیس کے آسپاس کے یہ آنکڑے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ اور اس بات کو حیرانی سے سمجھنے کی کوشش کریے کہ سن اٹھارے سو بائیس میں بھارت میں سات لاکھ بتیس ہزار اگر گرکل ہیں تو گاؤں کتنے ہیں تو آپ کو معلومیں انگریج دس دس ورش میں بھارت کی جنسنکھیا کا سرویکشن کرتے رہتے تھے تو اس جمانے کے سرویکشن سے پتا چلا کہ بھارت میں کل گاؤں کی سنکھیا بھی لگ بک سات لاکھ بتیس ہزار ہی ہے معنی جتنے گاؤں ہیں اتنے ہی گرکل اس دیش میں ہیں معنی ہر گاؤں میں پڑھنے کے لیے پوری کی پوری ویوستہ ہے آج کی بھاشا میں کہیں تو کم سے کم ایک اسکول ہر گاؤں میں ہے اسی ریپورٹ میں آگے چلیں تو اور ایک عدود بات پتا چلتی ہے کہ سن اٹھارے سو بائیس میں بھارت میں تو ہر گاؤں میں ایک اسکول ہے تو انگلینڈ کی جرہ بات کریں یوروپ کی جرہ بات کریں کہ وہاں کتنے اسکول ہیں اور وہاں کتنے گاؤں میں کتنے اسکول ہیں کتنی آبادی پہ کتنا اسکول ہیں تو انگریجوں کے اتحاس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ سن اٹھارے سو ارسٹھ تک تو پورے انگلینڈ میں سامان بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک بھی اسکول نہیں تھا اٹھارے سو ارسٹھ تک اور ہمارے ہاں اٹھارے سو بائیس تک پورے بھارت دیش میں ہر گاؤں میں ایک گرکل تھا سامان بچوں کو پڑھانے کے لیے مطلب ہماری سکشہ ویوستہ انگریجوں سے بہت 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 آگے تھی اور اسی ڈی ڈی ڈبلو لٹنیر کی ریپورٹ میں میں آپ سے آگے کہوں لٹنیر کہتا ہے کہ سمپور بھارت دیش میں ستانوے پرتیشت ساکشر تاکی در ہے مانے ستانوے پرتیشت بھارت تین پرتیشت بھارتواسی ہیں جن کو پڑھنے کا کوئی موقع شاید جیون میں نہیں ملا ہے تو ستانوے پرتیشت ساکشر تا ہے ہمارے دیش میں اب اگر آج کے بھارت کی بات کریں دو ہزار نو کے بھارت کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے اس سمیں بھارت میں ساکشر تاکی در پوری طاقت لگا کے جب بھارت دیش میں سرو سکشہ بھیان چل رہا ہے اوپر سے نیچے تک ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تب ہمارے دیش میں ساکشر تاکی در ماتر پچاس پرتیشت پہنچ پائیے اور اٹھارے سو بائیس میں ہماری ساکشر تاکی در سبتانوے پرتیشت رہی ہے اس کا معنی ہماری سکشہ ویوستہ آج جو ہے اس سے کئی گناہ اچھی انگریجوں سے پہلے اس دیش میں رہی ہے پھر بھارت کی سکشہ ویوستہ کے بارے میں ایک اور عدبت بات ہے جو ساری دنیا کے لیے جاننے یوگ یہ ہے بھارت کی سکشہ ویوستہ میں کیا ہے کہ یہ سبھی جو گرکل ہیں ان گرکلوں کو چلانے کے لیے کبھی بھی کسی راجہ سے کوئی دان اور اندان نہیں لیا جاتا سات لاکھ بتیس ہجار گرکل اس دیش میں چلتے ہیں اور کسی راجہ سے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا یہ سارے گرکل سماج کے دوارہ چلائے جاتے ہیں آپ بولیں گے سماج کے دوارہ کیسے چلتے ہیں ہمارے گاؤں گاؤں میں جہاں جہاں گرکل رہے ہیں وہاں سماج کے لوگوں نے گرکل کے لیے بھومی دان کر رکھی ہے اور اس بھومی پر جتنا اتپادن ہوتا ہے اس اتپادن کی آئے سے گرکل آرام سے چلتا ہے جرورت پڑے تو گاؤں کے لوگ گرکل کے لیے دان اکٹھا کرتے ہیں اور گرکل اس کا اپیوک کرتا ہے تو سارے بھارت کے گرکل سادھارن لوگوں کے دان کے پیسے سے چلتے ہیں راجہ کے پیسے سے اس دیش میں ایک بھی گرکل نہیں چلتا ہے یہ سب سے مہتو کی بات ہے جو ساری دنیا کو جاننے کے لیے ہے اس کے علاوہ بھارت کے گرکلوں میں سمیں کیا ہے پڑھائی کا تو سوریو دے سے سوریاست کا یہ سمیں ہے پڑھائی کا ہمارے ہاں آج کل کے جو اسکول چلتے ہیں وہاں کا سمیں ہے سبیرے دس بجے سے دوپیر دو تین بجے تک لیکن ہمارے پراشین گرکلوں میں جو سمیں ہے وہ سوریو دے سے لے کر سوریاست تک اب سوریو دے سے لے کر سوریاست تک جو ودیارتی ہیں وہ کیا کیا پڑھتے ہیں تو ان میں وہ اٹھارے وشے پڑھتے ہیں گنیت پڑھتے ہیں جس کو ویدی گنیت کہا جاتا ہے کھگول شاستر پڑھتے ہیں نقشتر ویجیان پڑھتے ہیں دھاتو ویجیان پڑھتے ہیں جس کو آج ہم میٹلر جی کہتے ہیں ایسٹرو فیزکس پڑھتے ہیں کیمسٹری مانے رسائن شاستر پڑھتے ہیں ایسے لگ بگ اٹھارے وشے ودیارتیوں کو پڑھائے جاتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہوگا کئی لوگوں کے من میں یہ بھرم ہو جاتا ہے کہ بھارت میں گرکل مانے خالی سنسکرت پڑھائی جاتی ہوگی اور وید اور اپنشت پڑھا دیے جاتے ہوں گے لیکن یہاں دستاویج بتاتے ہیں کہ بھارت میں سبھی گرکلوں میں سنسکرت تو پڑھائی جاتی ہے مادیم کے لئے اور وید پڑھائی جاتے ہیں اور اپنشت پڑھائی جاتے ہیں ودیارتیوں میں سنسکار دینے کے لئے لیکن ودیہ دینے کے لئے کھگول شاستر نقشتر ویجیان دھاتو ویجیان دھاتو کلا اور پھر شور ویجیان مانے سین ویجیان جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ملٹری ٹریننگ کہتے ہیں اس طرح کے اٹھارے وشے الگ الگ ودیارتیوں کو پڑھائے جاتے ہیں پھر ان گرکلوں میں پڑھنے کے لئے ودیارتی جب آتے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوتی ہے تو ایک انگریج ادکاری لکھ رہا ہے اس کا نام ہے پینڈر گاست وہ کہتا ہے کہ جب کوئی بچہ بھارت میں پانچ سال پانچ مہینے اور پانچ دن کا ہو جاتا ہے بس اسی دن اس کا گرکل میں پرویش ہو جاتا ہے پانچ سال پانچ مہینے اور پانچ دن کا ہو جاتا ہے اسی دن بچے کا پرویش گرکل میں ہو جاتا ہے اور لگاتار چودے ورش تک وہ گرکل میں پڑھتا ہے اور چودے ورش کی سکشہ پوری کر کے وہ گرکل سے باہر نکلتا ہے تو ایک سمپون مانو بن کے نکلتا ہے اور وہ جمعیداری پریوار کی اٹھا سکتا ہے سماج کی اٹھا سکتا ہے اور دیش کی اٹھا سکتا ہے اور پینڈر گاست کہتا ہے کہ سکشہ بھارت میں اتنی آسان ہے کہ گریب ہو یا امیر ہو پیسے والا ہو یا بینا پیسے والا ہو سب کے لیے سکشہ سمان ہے آج اس بھارت دیش میں دو ہزار نو میں بھارت سرکار کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہونے کے بعد لگ بگ ساڑھے تیرے ہزار کالجز ہیں پرائیویٹ اور سرکاری سب ملا کر اور چار سو پچاس وشو ودیالے ہیں نجی اور سرکاری دونوں ملا کر ساڑھے تیرے ہزار کالجز ہیں اور ساڑھے چار سو وشو ودیالے ہیں جب لاکھوں کروڑوں روپے سرکار نے خرچ کیا ہے اب میں آپ کو 1822 کے بارے میں جان کر ہی دیتا ہوں کہ 1822 میں اکیلے مدراز پرانت میں مدراز پریسیڈنسی اس کو کہا جاتا ہے اکیلے مدراز پرانت میں 1822 میں گیارے ہزار پانچ سو پچھتر کالجز رہے ہیں اور ایک سو لوو وشو ودیالے رہے ہیں اکیلے مدراز پرانت میں اور پھر مدراز پرانت کے بعد ایسے ہی ممبئی پرانت ہے اور پھر ممبئی پرانت کے بعد ایسے ہی پنجاب پرانت ہے پھر نورت ویسٹ فرنٹیر ہے یہ چاروں اسطانوں کو ملا دیا جائے تو بھارت میں لگ بگ چودہ ہزار سے بھی اوپر کالیجز رہے ہیں اور لگ بگ پانچ سو سے سوا پانچ سو کے بیچ میں وشو ودیالے رہے ہیں اب وشو ودیالے آج سے زیادہ کالیجز بھی آج سے زیادہ سن اٹھارے سو بائیس میں بھارت کی یہ اسططی ہے معنی اچھ سکشہ بھارت میں عدبت رہی ہے انگریجوں کے آنے کے پہلے تک مادمک سکشہ تو عدبت ہے ہی پراتمک سکشہ بھی بہت عدبت ہے لیکن اچھ سکشہ بھی اس دیش میں عدبت ہے اور ان کالیجز میں وشیش روپ سے جو کالیجز رہے ہیں ابیان ترکی کے الگ کالیجز ہیں انجینرنگ کے الگ کالیجز ہیں سرجری کے الگ کالیج ہیں میڈیسن کے الگ کالیج ہیں جن کو آج ہم کہتے ہیں نا میڈیکل کالیج الگ ہیں انجینرنگ کالیج الگ ہیں منیجمنٹ کے کالیجز الگ ہیں یہ تو بھارت میں اٹھارے سو بائیس میں بھی ہے سرجری کے وشیو ودیالے الگ ہیں اور یہ ہمارے چکت ساہ وگیان میں جس کو ہم آئی اروید کہتے ہیں اس کے وشیو ودیالے الگ ہیں اور منیجمنٹ کے وشیو ودیالے الگ ہیں یہ پورے بھارت میں پھیلے ہوئے ہیں اور پورے بھارت کے ودیارتیوں کی ویوستہ یہاں پر ہے ہم نے سنا ہے تکششلہ ایک وشو ودیالے کبھی ہوتا تھا ہم نے سنا ہے کبھی نالندہ نام کا ایک وشو ودیالے ہوتا تھا یہ تکششلہ نالندہ تو دو نام ہیں ایسے تو پانچ سو سے زیادہ وشو ودیالے سمپور بھارت دیش میں ہمارے آج سے لگ بک ڈیڑھ سو پونے دو سو سال تک رہے ہیں تکشلہ نالندہ تو آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے کی کہانی ہے لیکن ڈیڑھ سو پونے دو سو سال پہلے کے بھارت میں سوہ پانچ سو سے زیادہ وشو ودیالے ہیں اور چودہ ہزار کے آس پاس ڈگری کاللیجز ہیں تو سکشاہ ویوستہ میں بھارت عدبت ہے پوری دنیا آپ کو ایک ہسی کی بات میں کہوں وہ یہ کہ پورے یوروپ میں ایسا مانا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سکشاہ ویوستہ سامن لوگوں کے لیے انگلینڈ میں آئی اور وہ سن اٹھارے سو ارسٹھ میں آئی اس کا مانے یوروپ کے دیشوں میں تو اس کے اور بعد میں آئی تو آپ بولیں گے اٹھارے سو ارسٹھ کے پہلے انگلینڈ میں سکول نہیں تھے سکول نہیں تھے یہ بات کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے راجاؤں کے جو بچے ہوتے تھے راجاؤں کے جو عدکاری ہوتے تھے انہی کے لیے سکول ہوتے تھے اور وہ راجاؤں کے محل میں چلا کرتے تھے وہ سامان روپ سے سارجونی کی ستھانوں پر نہیں چلا کرتے تھے اور سادھرن لوگوں کو ان میں پرویش بھی نہیں تھا انگلینڈ اور یوروپ میں یہ مانا جاتا تھا کہ سکشاہ جو ہے وہ وشے شگیوں کے لیے ہے اور راجہ وشے شگی ہے تو راجہ کو سکشاہ ہے اس کے بچوں کو سکشاہ ہے اس کے عدکاریوں کے بچوں کو سکشاہ ہے عام آدمی کو سکشت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ تو یوروپ کے دارشنک کہتے ہیں کہ عام آدمی کو تو گلام بن کے رہنا ہے اس کو سکشت ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں بہت بڑا دارشنک مانا جاتا ہے ارستو اور اس سے بھی بڑا مانا جاتا ہے سکرات ارستو اور سکرات دونوں کہتے ہیں کہ سامان لوگوں کو سکشاہ نہیں دینی چاہیے سکشاہ صرف راجہ کے بچوں کو اور عدکاریوں کے بچوں کو ہی دینی چاہیے تو ان کے لیے کچھ پڑھنے اور پڑھانے کی ویوستہ ہے عام بچوں کے لیے نہیں ہے جبکہ بھارت میں بالکل الٹا ہے سکشاہ عام بچوں کے لیے ہے سادھرن بچوں کے لیے ہے وہ گریب ہو یا امیر ہو ایسی عدبت سکشاہ ویوستہ ہمارے دیش میں رہی ہے ایسا عدبت دیش ہمارا بھارت رہا ہے جو انگریجوں کے آنے کے پہلے تک تھا تو پھر آپ بولیں گے اتنی گراوٹ بھارت میں کیسے آئی یہ ساری گراوٹ بھارت میں آئی انگریجوں کی نیتیوں کے قارن اور انگریجوں کے قانونوں کے قارن انگریجوں نے دیکھا کہ بھارت کی ساری کی ساری ویوستہ اتنی عدبت ہیں تو ان ساری ویوستہوں کو ختم کرنا ہے توڑنا ہے کیونکہ گلام بنانا ہے بھارت کو میکولے کہتا ہے کہ بھارت کو گلام بنانا ہے تو بھارت کی سنسکرتی سببتہ سکشاہ ان سب کا ناش کرنا پڑے گا تو ان کا ناش کرنے کے لیے انہوں نے قانون بنائے سب سے پہلے ایک قانون بنایا انڈین ایڈوکیشن ایکٹ اور اس قانون کے آدھار پر بھارت کے گرکل بند کیے گئے اور دھیرے دھیرے بھارت کی سکشہ ویوستہ کا ناش ہو گیا پھر انگریجوں نے ایک دوسرا قانون بنایا کہ بھارت کی وسطوں پر جادہ سے جادہ کر لگاؤ اور انگریجی وسطوں کو بھارت میں ٹیکس فری کراؤ اس کے بعد بھارت کے کار کھانے بند ہو گئے پھر بھارت کا نریات ختم ہو گیا پھر بھارت کی کرشی بھارت کی ویوستہ کے لئے انگریجوں نے قانون بنایا کہ کسانوں کے اوپر نب پرتشت لگان لگاؤ اور کسانوں کی جمینیں چھیننے کے لئے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ بناو اس کے بعد ہندوستان کے کسان برباد ہو گئے پھر کسانوں کے کام آنے والی گائے اور بیل ان کا قتل کراؤ اور سب سے پہلا قتل کھانا انگریجوں نے شروع کیا کلکتہ میں جو آج بھی چل رہا ہے انگریج اس میں ساڑھے تین سو گائے روج کٹتے تھے اب اس قتل کھانے میں چودہ ہزار گائے روج کٹ رہی ہے تو یہ ساری کی ساری در ویوستہ جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی وہ انگریجوں کی غلط نیتیوں کے کارن اور انگریجوں کے غلط ساشن ویوستہ کے کانونوں کے کارن ہوئی اگر انگریجی ساشن نہیں ہوتا اور انگریجی کانون اس دیش میں لادے نہیں جاتے تو آج میں اس بات کو بہت وشواس سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی بھارت دنیا کا سروچ شکھر پر بیٹھا ہوا دیش ہوتا چکتسا میں سکشا میں ادیوگ میں ویعاپار میں تقنیکی میں ویگیان میں اگر انگریج نہیں آتے اس انڈیا کمپنی نہیں آتی اگر انگریجی کانون اس دیش پر نہیں لادے جاتے اور انگریجی نیتیاں اس دیش میں نہیں چلائی جاتی تو ابھی بھی بھارت عدبوت ہوتا ساری دنیا کی مہا شکتی ہوتا پرم بہوشالی دیش ہوتا لیکن درباگی کے انگریج آئے اور انہوں نے یہ سب کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بھارت سوابیمان کے کاریکرتہ کے ناتے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم کو جو بھارت کبھی انگریجوں کے آنے کے پہلے تھا وشو شکھر میں سروچ ستہ پر بیٹھا ہوا سروسرشت دیش ویسا ہی بھارت پھر بنانا ہے یہی ہمارے بھارت سوابیمان کے لیے سپنا ہے اور اسی سپنے کو پورا کرنے کے لیے ہم سب پرم پوجنی سوامی جی کے نیترتوں میں سینہ بن کر کام کریں اور سینہ بن کر اپنے سینہ پتی کے آدیش پر وہ سب کر ڈالیں جو اس بھارت کی گورو کو پھر سے واپس لانے میں ہماری مدد کر سکے آپ سبھی کا بہت آبھار بہت دھنیوار چمپا چندن موگرا گلاب چھولوں کی خوشبو کا خسانہ ہر دن پوجا میں جلانا موکش اگر بھٹی پویترمان موہت سگن موکش اگر بھٹی سرطی سردرت اور بدندرت سادھارن بام کی چھوٹی کر دیتے ہیں پیش ہے کائم کیسر بام جس میں ہے کیسر کے گن تم کلے سرطی سردرت اور بدندرت خلاس کائم کیسر بام بھارت کی نمبر ون پوجا پارڈ ڈیلکس دھو بطی اب پانچ نئی سنسناتی خوشبو میں موگرا گلاب چندن مسک اور لیونڈر مند مند سگند سب کارے پسند پوجا پارڈ ڈیلکس دھو بطی کیا آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے ریو میں ڈیبلٹ اور جیل استعمال کریں اور فرک دیکھیں ایکسنز ہم یاپیتے برا نہ مانیے ان کو پیار آپ سے تو ہے بس ہیلتھ کے چکر میں اب کھانے سے پیار نہیں رہا اسی لئے اپنا یہ نیا جے پی شاردہ اوئل یہ بنا ہے فارم فریش انگریڈیم سے اور ہے اتنا ہیلدی کی ہو جائے کھانے سے پیار پھر سے جے پی شاردہ اوئل شری گوگردھن دھام کے کارتک ماس کے پاون افسر پار ست گروہ آچار شری عطل کرشن گو سوانی جی مہرہ ایم ست گروہ شری بھوٹی کرشن کرتے ہوئے ان کا مارد مردن کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہے تھے اس لئے شناطن سنسکتی شانطی شد بھاؤ آپسی بھائی چارہ ایک تاخندتہ کا سندیش پورا تنکال سے دے رہی